یہ ایک صاحب اپنے داماد کو گلے مل رہے ہیں جو اپنے بزرگ کو یعنی اپنے سوسر کو گلے مل رہے ہیں اس کا نام بظاہر شوبان ہے اور جس شخص کو یہ مل رہا ہے وہ محمد رمضان صاحب ہیں یہ دونوں یہ شادی کا ایوٹ میرپور آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں یہ صاحب جو اپنی بیٹی بیانے جا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ داماد فرانس میں کوئی کاروبار کرتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے شادی اس شوبان نامی نوجوان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن جب کہانی کھلتی ہے تو یقین مانیں کہ یہ بلکل زمین پھٹنے کے مترادف ہیں اور ہم اس پر بار بار بات کر چکے ہیں کہ برائے کرم بیرون ملک شادی کرنے کی لالچ میں پڑھنے سے پہلے ان رشتوں کو ضرور دیکھ لیا کریں کیونکہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا تو اس کے بعد آپ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں آپ اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکل یہی واقعہ رمضان صاحب جن کا تعلق میرپور سے ہے ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے ہوتا کچھ ہوا ہے کہ رمضان صاحب کے پاس ان کے گھر میں ایک رشتے کی آفر آتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا رشتہ شوبان نامی شخص کے ساتھ کر دیتے ہیں شوبان بچی کو اپنے اس بیوی کو رشتہ ازدواج میں باندھنے کے بعد بیرون ملک چلا جاتا ہے اور فرانس جا کر وہاں سے ڈاکومنٹس بھیجتا ہے اور بیوی کو ٹریول کرواتا ہے اب بیوی وہاں چلی جاتی ہے وہاں جا کے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کہ جس لڑکے کے ساتھ رمضان صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کیے وہ در حقیقت لڑکا ہے یہ نہیں وہ تو ایک لڑکی ہے جس کا نام شوبان بتایا گیا تھا در حقیقت وہ نرگس ہے اور نرگس اس گینگ کا حصہ ہے جو پاکستان میں نام بدل کر نئے نئے نام رکھ کر کبھی شوبان کبھی رمضان کبھی حمدان کبھی کچھ کبھی کچھ مختلف قسم کے لوگ ہیں نام بدلتے ہیں جالی فوش ڈاکومنٹس بنواتے ہیں ڈاکومنٹس بنوانے کے بعد مقامی مافیا ان کے رشتے کرواتا ہے رشتے کروانے کے بعد وہ بیٹی کی رخصتی نہیں کرواتے بلکہ نکاح کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں تاکہ بھانڈا نہ پھوٹے یہاں رکھیں گے یہ رخصتی کروانی پڑے گی تو کچھا چھٹا نکل آئے گا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اس وعدے پر کہ ہم چھ مہینے کے اندر اندر آپ کی بیٹی کو اور اپنی بہو کو اور اپنی بیوی کو فرانس بلا لیں گے اور وہاں لگتی ہے جسم فروشی کی منڈیاں وہاں چلتے ہیں دھندے وہاں پر ان بچیوں کو یہاں سے لے جا کر جو بلکل لاوارس ہو گئی ہوتی ہیں ان کو وہاں پر دھندے پر بٹھا دیا جاتا ہے یا بدبختی کے کاموں پر لگا دیا جاتا ہے محمد رمضان صاحب کی درخواست جی میرے سامنے اس ٹائم اور ایک لمحے کیلئے یہ دیکھیں یہ رپبلک آف فرانس کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں نظر آ رہے ہیں کہ محمد نرگس اقبال کے نام سے ڈاکومنٹس بنائے گئے ہیں لیکن ایکچولی اس کا نام یہ اصل نام ہے نرگس لیکن جو اس نے یہاں ڈاکومنٹس پیش کی ہیں جس کے تحت اس نے نکاح کی ہے اس میں اس کا نام شبان ہے اب یہ مافیا کرتا کہ کہ یہ ان فیملیز کو ٹارگٹ کرتا ہے جو فیملیز یا تو ہسٹی ہوتی ہیں جلدی 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 شادی کرو یا پھر غربت کا اور تعلیم کے ساتھ معاملات مختلف ہوتے ہیں میر پورا ازاد کشمیر گجرات لالا موسا اور گجرہ والا کے کچھ علاقے اس حد تک ہسٹی ہیں یہاں کے لوگ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں رشتہ داری کے معاملات میں کہ وہ ہمیشہ بیرون ملک مقیم رشتوں کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس دلدل میں گر جاتے ہیں اور اب جو لاسٹ ڈیٹیلز میرے سامنے آئی ہیں آپ یہ نکاح نامہ دیکھیں جی محکمہ امور دینیا آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر اس نکاح نامے میں دھولے کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے شوبان نامے اور شوبان جو ہے اس کی شادی جو کی گئی ہے وہ جس لڑکی سے کی گئی ہے وہ کباری ہے پانچ ہزار روپے حکمہر کے عوض اس کی شادی کی گئی ہے میں بچی کا نام نہیں لینا چاہ رہا اے بلوک سٹریٹ نمبر انیس میں یہ شادی کی گئی ہے اور جہلم کا بھی ایڈریس لکھو آیا گیا یعنی یہ لڑکا جہلم کا بن کے میر پر میں شادی کرتا ہے بلکل قریب قریب علاقے ہیں سو آ ہمبل سمیشن کہ جب بھی اپنے بچے بچی کی شادی کر رہے ہوں تو میرے بھائی دوسری فیملیز کو لازمی دیکھ لیا کریں اور اگر بیرون ملک ہی کرنا مقصود ہے کوئی بری بات نہیں ہے تو پھر آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی سٹیک پر ہو سکتی ہے اس ذمہ میں رمضان صاحب کا تھوڑا سا ایک سٹرونگ پوائنٹ آ گیا کہ رمضان صاحب کے فرانس میں آلریڈی جاننے والے تھے تو رمضان صاحب نے فرانس میں اپروچ کر کے اپنی بچی کے ذریعے جب بچی نے بتایا کہ ابا اہتے کڑیے جنرہ تجھ میں رویہ کے ٹور دیتا ہے اہتے مڈا ہے ہی نہیں اور یہاں پر یہ مجھے کسی گندے دھندے پر بٹھا رہے ہیں کسی گندے کام پر بٹھا رہے ہیں اور مار دھاڑ بھی کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں اگر نہ کروں تو ایونچولی اس کے بعد وہ وہاں پر پرٹیکشن میں چلے جاتے ہیں گورنمنٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ خدا رہا اس چیز کو دیکھیں آپ کی وزارت خارجہ اور فورن افیرز آفیس کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستانی بیرون ملک فسے میں ان کو پاکستان واپس لے کر آئیں خاص طور پر بچیاں جو شادی بیعہ کے بھیٹ چڑ گئی ہیں ان کو اپنے وطن